ذہین لوگ اپنا الگ راستہ تلاش کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں اپنا الگ چراغ ہوتا ہے اگر آپ کو لازمان کسی بات پر یقین کرنا ہے تو اس پر کیجئے کہ آپ بڑی حد تک دوسرے لوگوں جیسے ہی ہیں اکل مند دوسروں کی اور بے وکوس اپنی گلتیوں سے سبق سکھیں جب پیسہ بولتا ہے تو سچائی خاموش ہو جاتی ہے پیسہ الادین کا چراغ ہے نوکیلے کانٹوں میں اکثر گلاب ہوتے ہیں فاصلے خون کے رشتوں کو ختم نہیں کرتے بھائی بھائی ہی رہتے ہیں اپنے آبا و اجداد کے تصور میں ہی نہ کھوئے رہو دنیا آگے بڑھ رہی ہے تم بھی آگے بڑھو شیر کو خود کو مکھیوں سے بچانا پڑتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے آدمی ہیں اگر تم ہسو گے تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہسے گی لیکن اگر تمہیں رونا پڑے تو اکیلے ہی رونا پڑے گا تنگ نظر وہ جسے دو برائیوں میں سے ایک کو منتخب کرنا پڑے اور وہ دونوں کو ہی اختیار کر لے کلم کا زخم بہت گہرا ہوتا ہے یہ زندوں کو موت کی نیند سلا سکتا ہے اور مردوں کو زندگی بک سکتا ہے آپ ریش کو ناچنا سکھا سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود ریچ ریچ ہی رہتا ہے شہد کی مکھی اور زہریلا سام اکثر ایک ہی پول کا رس پیتے ہیں سمندر کی تعریف کرو لیکن اپنے پاؤں زمین پر ہی رکھو جو اونچی جگہوں پر کھڑے ہوتے ہیں انہیں زیادہ توفانوں اور آندھیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہماری زندگی اس پینڈولم کی ماند ہے جو کہ آنسووں اور کہکہوں کے درمیان جھولتا رہتا ہے اگر آیاشی کو ابتداء میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے بہت سی باتیں کہنی آسان ہیں لیکن کرنی مشکل شادی بھی اسی میں سے ایک ہے جب میرے پاس پیسہ تھا تو ہر کوئی مجھے بھائی کہتا تھا دولت خاد کی طرح ہے جب تک اسے پھیلایا نہ جائے فائدہ حاصل نہیں ہوتا افراد کی طرح قومیں بھی زندہ رہتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں لیکن تہذیب کبھی نہیں مرتے اگر آپ کسی شخص کو محذب بنانا چاہتے ہیں تو اس کے دادا سے شروع کریں نئے راستے پہ قدم رکھنا یا کوئی نئی بات کہنا ایسی چیز ہے جس سے سب لوگ سب سے زیادہ گبراتے ہیں چالاکی سے ہر کام میں تھوڑا بہت فائدہ ہو سکتا ہے لیکن یہ مکمل کامیابی کے لیے مؤثر نہیں ہے زندگی بر خبردار رہو لوگوں کا ظاہر دیکھ کر ان کے بارے میں کبھی اندازہ نہ لگاؤ شرم جوانی میں اچھی ہے لیکن بڑا پے میں بری موسیقی موسیقی